موسیقی افتا پانچ جنوری سکی نیوز بلٹن کے ساتھ آزر خدمت ہوں میں ہوں وکیم بلوچ اور یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے موسیقی ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں موسیقی بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے میڈیا میں ماہ دسمبر کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے دستیاب آداد شمار کے مطابق پاکستانی فورسز نے دسمبر 2018 کے مہینے میں 48 آپریشنوں میں 65 افراد کو حراست کے بعد لاپتہ کرنے کے ساتھ دورانی آپریشن 69 گھروں میں لوٹ مار کی ہے اس کے علاوہ ڈیرہ بکتی اور گرد و نوہ میں دورانی آپریشن فورسز نے 30 سے زائد گھروں کو نظریاتش کیا ہے اسی ہی ماہ 27 لاشیں ملی ہیں جس میں سے 11 افراد کے قتل کے محرکات سامنے نہیں آسکے ہیں جبکہ 12 بلوچ شہید کیے گئے ہیں اور 4 لاشوں کی شناخ نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 22 نئی چوکیاں بھی قائم کی ہے دسمبر کی ماہ کے دوران فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے 33 افراد بازیاب ہوئے ہیں جن میں 27 افراد وہ تھے جن کو جولائی، اکتوبر اور نومبر 2018 میں ہی فورسز نے مختلف آپریشنوں کے دوران لاپتہ کیا تھا بازیاب ہونے والے افراد میں سے پانچ وہ بھی شامل ہیں جن کو فورسز نے 2017 کے مختلف مہینوں میں اغوا کیا تھا جبکہ ایک شخص جو پچھلے پانچ سالوں سے فورسز کے حراست میں تھا بازیاب ہوا ہے سند کے زلہ جامشوروں کے علاقے جنگارہ میں بجلی کے پانچ سو کیوی کے کھمبوں کو نامعلوم افراد نے دھماکخز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستم بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں جامشوروں میں بجلی کے کھمبوں کو تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ان کے سرمچاروں نے حیدراباد کے قریب جامشوروں میں کراچی اور پنجاب جانے والے بجلی کے دو بڑے کھمبوں کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے تباہ کر دیا ہے دھماکے میں دونوں کھمبے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں واشق کے علاقے میں بلوچ سرمچاروں اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والی ڈیتھ سکوارڈ مسلح دفاع کے درمیان جڑپ ہوئی ہے مقامی ذرع کے مطابق فائرنگ اور دھماکوں سے پورا علاقے گونج اٹھا ہے واضح رہے زلہ واشق کے علاقے راغے اور وادی مشکے کے درمیانی پہاڑی سلسلوں میں گزشتہ کئی روز سے آپریشنوں کا سلسلہ بھی جاری ہے خوزدار کے قریبی علاقے گریشک کے علاقے گمبد میں قائم قائم میں پاکستانی فوجی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں اور آج صبح علاقے میں جنگی ہیلیکاپٹروں نے نچلی پروازے کرنے کے بعد گمبد میں اتر چکے ہیں علاقے ذرع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں پاکستانی فوج اور جنگی ہیلیکاپٹروں کی آمد سے علاقے میں خوف کا ماحول ہے اور آپریشنوں کا بھی خطچہ ظاہر کیا جا رہا ہے بلوچستان کے علاقے جاہو سے تین سال قبر لاپتہ ہونے والے ایک شخص کی لاش ہب شہر سے برامد ہوئی ہے جس کی شناخت الہی بخش والدی پیرجان سکن جاہو ڈولے جی کے نام سے ہوئی ہے مذکور شخص کو سات مئی دو ہزار سولہ کو جاہو کے علاقے ڈولے جی سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا جس کی لاش تین سال بعد برامد ہوئی ہے واشق کے علاقے ناگ میں دستی بم کے دھماکے میں تین بچے جام بہک اور ایک شدی زخمی ہوا ہے اطلاعات کے مطابق گاؤں راغے کی لی بہرہ میں چار بچوں کو ایک دستی بم ملا جسے وہ کھلونا سمجھ کر کھیل رہے تھے کہ بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں دو بچے اور ایک بچی موقع پر ہی جام بہک اور ایک بچی شدی زخمی ہو گئی ہے جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے کیج کے علاقے ہوشاب دھم سے گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر پندرہ سالہ نوجوان عارف ولد شاکر سکنے ہوشاب دھم کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے فورسز نے دوران چھاپا گھر کی تلاشی بھی لی ہے اور توڑ پوڑ بھی کی ہے دو دن قبل کیج کے علاقے ہوشاب سے کابز فورسز کے ہاتھوں اغوا ہونے والے حکیم ولد قادربخش اور آرام بازیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ اغوا ہونے والا عالم ولد عظیم تاہا لاپتا ہے دوسری طرف تربت ہی سے دس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو دشت کے علاقے دوروں سے آرمی چیک پوس سے حراست کے بعد لاپتا ہونے والے بشیر ولد حاجی حمزہ سکنے دشت شولگ حراست سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے نصیر آباد میں پولیس تھانہ منجو شوری کے حدود گھوٹ سید بسم اللہ شاہ کے قریب پٹ فیڈر کینال سے پانی بھرنے کے لیے جانے والی سولہ سالہ ہندو لڑکی شانتی ہوڑ کو کار میں سوار مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے مغوی لڑکی کے ورسہ نے منجو شوری ٹو ڈیرہ مراجمالی روڈ کو احتجاجن بند کر دیا ہے جسے پولیس کی یقین دہانی کے بعد کھول دیا گیا ہے نصیر آباد کے قریب نوطال پولیس تھانہ کے حدود گھوٹ حق کٹوہر میں ایک شخص نے غیرت کے الزام میں آتشی اسلح سے فارنگ کر کے اپنے بیوی کو قتل جبکہ اس کے مبینہ آشنا کو زخمی کر دیا ہے کوہلو میں میوند کے علاقے ہر باور تمبیل میں سردی کی شدت کے باس نمونیا کی بیماری وبا کی صورت میں پھیل گئی ہے اور گزشتہ دو ہفتوں کے دوران شدید بخار خانسی اور پھیپڑو میں انفیکشن کے باس چار افراد کی اموات ہو چکی ہیں جن میں تین بچے بھی شامل ہیں جبکہ پندرہ بچوں اور آٹھ خواتین سمیت تیس افراد بیمار ہو گئے ہیں اور متاثرہ افراد کو بخار خانسی اور سانس لینے میں دکت کی شکایت ہے دوسری طرف مقامی صحافیوں نے بتایا ہے کہ علاقہ مقینوں نے اس پہاڑی علاقے میں ڈاکٹروں اور عدویات نہ ہونے کی شکایت کی ہے دوسری طرف شعبہ صحت سے منسلک ادارہ پی پی ایچ آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ کولو میں نمونیا کی وبا پر کابو پا لیا گیا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے ایک بیان کے ذریعے حکومت وقت کی توجہ گوادر شہر کے تقریباً ایک لاکے قریب ماہ گیروں کی حالت زار اور نان شبینہ کے محتاج کرنے پر ایسٹ بے ایکسپریس وے کی تعمیر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی بلخصوص گوادر شہر کی ترقی کے جھوٹے بلنگ دو بانگ داووں کی پول مزید کھلتا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوادر کے ماہ گیروں کی تنظیم کے ساتھ ساتھ کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسٹ بے ایکسپریس وے کی کام کو روکر سڑک کے درمیان تین مقامات پر ماہی گیروں کے لیے دو سو فٹ کی گزرگاہیں بنا کر وہاں فلائی اوورز تعمیر کیے جائیں ورنہ اس سڑک کی تعمیر ماہی گیروں کی معاشی قتل کے مترادف تصور کیا جائے گا کٹ پتلی بلوچستان اسمبلی کے رکن سردار یار محمد رند نے پارلیمانی نظام حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے صدارتی طرز حکومت کی حمایت کر دیا ہے رند ہاؤس شوران سے جاری بیان میں یار محمد رند نے کہا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملک میں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے تاہم اس کا فائدہ چند سیاسی خاندانوں نے اٹھایا ہے اس پارلیمانی نظام کے فوائد جب تک عوام تک نہیں پہنچے تو عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے ملک میں راج نظام کو تبدیل کر دیں شال اور کراچی کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے آر سی ڈی ہائیوے موت کی شہرہ بن چکی ہے جس نے گزش تک گیارہ مہینوں کے درمیان ایک سو چھاسٹھ افراد کو نگل لیا ہے جبکہ تین سو بیس افراد اس شہرہ پر سفر کرتے ہوئے ایک سو پندرہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں سب سے زیادہ حادثات خوددار اور بیلہ کے درمیان پیش آئے ہیں اور مسافر کوچ زیادہ تر مسافر بسیں اور کوچز حادثات کا شکار ہوئے ہیں زلہ جامشوروں کے علاقے منظور آباد میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے سندھی سیاسی کارکن کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سندھی سیاسی کارکن کی شناخت راجہ حیدر کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف جیئے سندھ متحدہ مہاز کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری رمیش کمار ریاستی اداروں آئی ایس آئی اور رینجرز کے ہاتھوں گزشتہ رات دیر گئے گرفتاری کے بعد لاپتہ کیے گئے ہیں واضح رہے جسمم رہنما رمیش کمار سائن جی ایم سید کی سالگرہ کے حوالے سے سن شہر میں ایک سیاسی پروگرام کرنے کے حوالے سے مختلف سیاسی کارکنان عدیبوں دانشوروں صحافیوں سے رابطوں کے سلسلے میں میر پرخاص اور تھر پارکر میں سرگرم تھے جس کو آئی ایس آئی اور سندھ رینجرز نے مشترکہ کاروائی میں پارٹی کے ایک اور ہمدرد کے ساتھ گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کیا ہے پاکستان میں پشتونوں کی تحفظ اور ریاست کے ہاتھوں بنیادی انسانی حقوقی پائمالی کے خلاف بننے والی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ نے تیرہ جنوری کو کراچی میں ماورہ عدالت قتل ہونے والے پشتون نوجوان نکیب اللہ محسود کی برسی کی مناسبت سے خیبر پختوں خوا کے علاقے ٹانک میں جلسے عام کرنے کا اعلان کیا ہے خیبر پختوں خوا کے دار الحکومت پشاور کے علاقے صدر کالی باڑی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں خاتون سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بارودی مواد صدر کے علاقے کالی باڑی میں واقع ایک گلی میں کھڑی گاڑی میں نصب کیا گیا تھا اسپتال ذرا کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے جنہیں شیشے لگنے سے زخم آئے ہیں افغانستان کے صوبے کندہہار کے زلہ اسپین بولدک کے علاقے لوی کارز میں طالبان شدت پسندوں نے افغان سرحدی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے سات اہلکاروں کو حلاق چپ کے جار کو زخمی کیا ہے دوسری طرف کندہہار میں موجود سیکورٹی ذرا نے بتایا ہے کہ طالبان کے حملے کے بعد فورسز نے جوابی کاروائی میں سولہ شدت پسندوں کو بھی حلاق کر دیا ہے بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ بھارت میں نفرت اور ظلم کا بے خوف رکس جاری ہے آج بھارت میں حق کے لیے آواز اٹھانے والے جیلو میں بند ہیں جبکہ صحافین کو خاموش کرایا جا رہا ہے اور مودی سرکار کو دو ہزار انیس میں اپنی روش بدلنا ہوگی بھارتی حکومت کے نام احتجاجی پیغام میں نصیر الدین شاہ نے بھارت میں آزادی اظہار پر قدغن کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بھارت کے ہر ایک شہری کو سماجی معاشی اور سیاسی انصاف ملے گا نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے اور معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے جہاں آئین اور قانون کی بالا دستی تھی وہاں اب اندھیرہ ہے جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اٹلی میں تائنات شمالی کوریا کے سفیر جوسونگ اللہ پتہ ہو گئے ہیں جمعیرات کو جنوبی کوریا کے خفیہ ایجنسی کی طرف سے دی گئی ایک بریفنگ کے بعد جنوبی کوریا حکومت کے رکون پارلیمان کم من کی نے رپورٹرز کو بتایا ہے کہ جوسونگ اللہ ایک ماہ پہلے روم میں سفارت خانے سے فرار ہو گئے ہیں جس کے اہدے کی مدت ملازمت نومبر کے آخر میں اختدام پذیر ہونی تھے مگر وہ نومبر کے شروع ہی میں سفارت خانے سے فرار ہوئے ہیں جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے نے حکام کو بتایا ہے کہ نومبر سے ان کا جو سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے ایجنسی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ وہ کسی دیسرے ملک میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف اٹلی کی وزارت خارجہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ جوسونگ اللہ کی طرف سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی شام کے منبج شہر سے کرد ملیشیا کا انخلاص شروع ہو گیا ہے علاقہ ہی ذرا کے مطابق کرد ملیشیا کے سینکڑوں مسلح افراد کو شمال مشرقی منبج سے کارا کوزاک نامی علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے شامی ذرا کے مطابق تیس سے زائد گاڑیوں پر مشتمل چار سو افراد کا کافلہ مشرقی فراد کی طرف روان دوا ہیں واضح رہے کہ کرد ملیشیا کا انخلاص شامی فوج کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت ہوا ہے ترکی کی جاریت کے خدشے کے پیش نظر کرد ملیشیا نے شامی فوج کو اپنے زیر قبضہ کرد علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی دعوت دی تھے واضح رہے کہ ترکی کردوں کے خودمختاری اور آزادی کے متعلق جاریحانہ پالیسی رکھتی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اجازت دیجئے